اسلام علیکم ویورز آپ رہے ہیں دلے ویلوگ دلے ویلوگ فن فیر دیوارٹمنٹ بایو کیمیسٹری باہو دن زکیہ یونیورسٹی تو آج میں آئی ہوں ہوں اپنے دیپارٹمنٹ آج ہمارا فن فیر ہے سپورٹس کالا کے بعد فن فیر ہے تو یہ بہت ہی انجوائیوال اور بہت ہی اچھا ایمینٹ ہونے والا ہے یہاں پر ہم نے اپنا سٹال بھی لگایا تھا ایم فیڈ والوں نے ایمز سی بیکنڈ والوں نے بی ایس والوں نے ساری کلاسس نے اپنے different different سٹال لگائے ہوئے تھے کسی نے بڑھیانی لگائے ہوئی تو کسی نے گورما تو کسی نے گورگپے کسی نے آئس کریم تو کسی نے چپس اور کسی نے برگیو لگائے ہوئے different different سٹال تھے سب کے اور جس سٹال جن کا سٹال سب سے اچھا ہوگا تو سر ان کو پرائز دیں گے تو یہ تو ہمارے سٹار کی پریپریشن سٹار چاہ رہی تھی کہ ہم نے اپنے سٹار پر کیا لگانا تھا ہم نے اپنے سٹار پر میدی لگی تھی کپکس تھے کیکس وغیرہ تھے اور گجرے وغیرہ تھے ہمارے سٹار پر تو یہ سب لگی ہوں ہمارے کام ابھی ہو رہی ہیں سارے سوڈنٹ اپنے سٹار کی ڈیکوریشنز کر رہے ہیں تو میں بھی چلی گئی میں نے بھی ہیلپ کرائی کیونکہ میں بھی پارٹی سپیٹ سی تو میں نے بھی فرسٹ ٹائم میں بھی اپنے مطلب فن فیر میں میں نے پارٹی سپیٹ کیا اور میں نے اس میں ورک کیا وہ بارے کوئی بلونز لگا رہا تھا تو کوئی کیا کر رہا تھا کوئی سونگ سنگنگ کر رہا تھا ہر کوئی اپنے کام میں لگی ہوئے تھے سٹوڈنٹس اور یہ ہمارا دیپارٹمنٹ ہے سامنے بارکیمیسٹری کا اور یہ سٹوڈنٹس اپنے کام کر رہے ہیں میری فیلوز اور ہم نے ڈیفرن فلاورز وغیرہ بنائے تھے اور یہ ہم نے لگانے تھے ہم نے سٹال پرز اور ڈیفرن ڈیفرن چیزیں تھی اور یہ سیٹ کر نہیں تھی میری فیلوز بلونز پھلائے اور ہم نے یہاں پر کام کیا اور یہ فرسٹ ٹائم تھا تو ہم نے اتنا آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ ہم نے کیسے ورک کرنا ہے کیسے نہیں کرنا اور اب میں آپ کو دوسرے سٹال کی لف لے کے چلتی ہوں یہ سیکنڈ سٹال ہے یہ ایمفیل ویکنڈ والوں کا تھا ایمفیل ویکنڈ والوں کا یہ سٹال تھا یہ والا اور انہوں نے چینیز کھانے رکھی ہوئے تھے اور یہ نیکس سٹال ہے یہ والا سٹال تھا یہ بھی مارننگ والوں کا تھا اور یہ بھی ڈیفرنٹ ارینجمنٹس کر رہے تھے اپنی باربی کیو والا سٹال تھا یہاں پہ انہوں نے اپنی پرائزز بھی مینشن کی ہوئی تھی اور ان کے بہت ہی اچھی سیلنگ وغیرہ ہوئی تھی ایڈ ڈا اینڈ یہ بہت ہی اچھا انہوں نے ڈیکوریئٹ کیا ہوا تھا سٹال کو اپنے اور یہ نیکس سٹال یہاں انہوں نے گول گپے رکھی ہوئے تھے اور گجرے رکھی ہوئے تھے اور ٹھنڈی آئسکریم رکھی ہوئی تھی گولا آئس گولا گولی رکھی ہوئے تھے انہوں نے کینڈیز وغیرہ بھی رکھی ہوئی تھی اور یہ اب ہم کھڑے ہیں ویٹ کر رہے ہیں اور کیا کیا ڈیکوریشنز کرنی ہے یہ وہ ڈیفرنٹس بچے بہت خوش سے اور انجوائے کر رہے تھے سب ہی کیونکہ بہت ہی اچھا انہوں نے رہا یہ بہت ہی اچھا ارگنائز کیا گیا تھا ارگنائزرز نے بھی بہت اچھا اس میں بڑھ کیا اور یہ ہمارے سٹاوے پوسٹر پینٹنگ بھی تھی اور یہ کام سٹارٹ ہو گیا اپنی فرنڈ لڑکیا مہندی بھی لگوا رہی تھی کوئی کیا کر رہا تھا کوئی کیا کر رہا تھا میں نے بھی مہندی لگوائی تھی لگوائی تھی اپنی فرنڈ سے کیونکہ میرے شادی پر جانا تھا اور اس لئے پھر میں نے کہا میں بھی مہندی لگوا لوں میں نے یہاں پر بہت انجوائی کیا بہت انجوائی بل ویکن سٹارٹیچر بھی ہمارے سب آئے ہوئے تھے وہ بھی بہت انجوائی کر رہے تھے اور سب کے پرائزز بھی انہوں نے لیا ہوئے تھے پہلے سے ہی ہمارے سٹارٹ پر سر آئے تھے چلیں نہیں چاہتے ہیں اب میں آپ کو ڈیفرنٹ سٹارٹ پر تو یہاں پر کوئی دانس پر رہا تھا کیسے ان کا کام ہو رہا ہے اور کیسے وہ سیلن کر رہی ہیں کیسے لوگ انجوائی کر رہے ہیں یہاں پر تو چلیں چلتے ہیں میں نے ساتھ میں اپنی فرنڈ کو لیا اور پھر ہم ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹارٹ پر پھر ہمیں انجوائی کیا اور آپ کو بھی میں دکھاتی ہوں اسٹارٹ کو انڈے چائنیس سٹارٹ آئے یا پھر بریانی کو گیرا لگیوی تھی اور بہت ہی اچھی اور ٹیسٹی تھی اور یہ دیبلے کا سٹارل ہے بہت ہی مزیدار یہ باربی کیو کا سٹارل تھا بہت ہی اچھا اور یمی باربی کیو تھا ان کا میں نے ٹیسٹ بھی کیا تھا اور یہ بھی تھے یہاں پر اور پھر نیکس چلتے ہیں یہاں پر آئسکین کا سٹارل دکھاتی ہوں چنہ چارٹ کا اور بوتلز وغیرہ کا سٹارل یہ بوتلز وغیرہ انہیں رکھی ہوئی تھی نہیں چیٹ اپ میں بہت ہی مزے کی انجوائی کر رہے تھے ساری میٹر وارٹر کی بوتلز بھی رکھی ہوئی تھی پیپسی کی بھی اور یہ چنہ چارٹ بھی رکھی ہوئی تھی انہوں نے اپنے سٹارل پر اور یہ ہے نیکس چل یہاں پر ٹیپس وغیرہ فرائے ہو رہے تھے سموسے وغیرہ فرائے ہو رہے تھے تو یہاں میں ان سے پرائیس پھنی اور پاپر بھی یہ فرائے کر رہے تھے یہاں پر ڈیفرینڈ انہوں نے آئیٹم رکھی ہوئے تھے بہت ہی مزیدار اور امی یہ نیکس چل تھا یہاں پر انہوں نے ماگرونی وغیرہ رکھی ہوئے تھے اور کینڈیز وغیرہ انتھی ان کے پاس اور یہ بھی اچھا چل تھا لیمکہ وغیرہ بھی انہوں نے ساتھ میں رکھی ہوئی تھی یہاں پر بچے انجوائی کر رہے تھے اس پارٹی کو اس پیارے سیون کو تو میں جا رہی ہوں نیکسٹ اگلے چل پر یہاں پر بھی کافی رشت تھا بچوں کا یہاں پر گول گپے وغیرہ لگائے ہوئے تھے اور گجرے تھے وازی 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 گول گپوں کی دنیا میں آ گئے یہاں سے میں نے گول گپے کی پلیٹ لی کیونکہ ہم سینئر تھے تو یہ کہہ تھے کہ آپ نے ضرور ٹیسٹ کرنا ہے گول گپوں کو گول گپے ان کے اچھے تھے میں نے بہت ہی مزے کہ یہ گول گپے انجوائے کیے اپنی فرنڈ کے ساتھ اور اب ہم نیکسٹ سر کو دیکھنے سر بھی آ چکے تھے ہمارے یہ ہیں ڈاکٹر مہیب اللہ شاہ یہ بہت اچھے پروفیسر ہیں بارکیمسٹری پارٹمنٹ کے ان کی پی ایش ڈی برازیل سے ہے تو یہ اب سٹال کا ویزٹ کر رہے تھے کہ کس سٹال کو ہم نے فرس پرائز دینا ہے کس کو سیکنڈ اور کس کو تھرڈ تو یہاں میں آگئی اگین کیونکہ مجھے بہت پیاس لگ رہی تھی گرمی بہت تھی تو یہاں سے میں نے ایک بوتل لین سے بوتل لینے کے بعد پھر میں چلی گئی اپنی دوبارہ گئی اندوست کے پاس بہت ہی رشت تھا گرمی بھی تھی لیکن میں نے انجائے بھی کیا بوتل لینے کے بعد پھر میں اگین اپنے سٹال پر آگئی یہاں پر میری میم کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی کہتی تھی مجھے بھی میندی لگاؤ تو پھر یہاں پر یہاں ہماری کلاس فیلوز میندی لگا رہی تھی اور کیونکہ کسٹومرز آ رہے تھے میندی لگوانے کے لیے تو وہ میندی لگا رہی تھی اور یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بچے ہر ڈیپارٹمنٹ سے باہر سے بھی آ رہے تھے آؤٹسائیڈرز اور یہ میری میم کی بیٹی ہے یہ میندی اس نے پیاری سی لگوائی تھی تو بہت ہی پیاری لگ رہی تھی یہ ہے نور بڑی نوش پیاری سی ڈال باربی ڈال تھی بہت ہی پیاری سی گھوڑیا اور اور بہت ہی اچھا اور انجوائیبل ایونٹ آپ بھی انجوائی کریں زلے کے ساتھ اور یہ سارے سیٹنگ کرنے میں لگی ہمیں کوئی کیا یہاں پس لڑکیں بیٹی تھیں وہ کہنے تھی کہ ہم نے اپنی مرسی سے لگوانا ہے ریزائن تو پھر ہم اپنی مرسی سے لگوائیں گے میں ہم کی بیٹی بھی انجوائی کر رہی تھی اس ویکنڈ پیارے سے سیرمینی کو پنکشن کو اور اب سر بھی آ گئے تھے ہمارے سٹال پر تو سر بھی چیک کر رہے تھے کہ انہوں نے کیا کیا رکھا ہوئے تو سر کیک ہی انجوائی کر رہے تھے اور پوسٹر بورڈنگ سر سبتین بھی ساتھ میں آئے ہوئے تھے تو انہوں نے پیسے بھی دیئے تھے پہلے سر نے 500 دیئے پھر سر نے 300 اگین دیئے سر نے ہر سر نے آ کے پیسے دیئے اور 1000 اگین بھی ہمیں انہام دیا گیا تھا بعد میں سر بھی بڑے خوش تھے اور انجوائی کر رہے تھے اس ومنٹ کو اور یہ سر لگا کر چیک کر رہے تھے کہ میں کیسے لگ رہا ہوں سر کی موچے نہیں تھی تو ہم نے سر کو موچے بھی لگوائی تھی اور یہ سر اینک پہن کے دیکھ رہے ہیں اور یہ دیفرنٹ یہ دوسری اینک پہن کے وائٹ والی بہت ہی مزیدار اور انجوائی بلیمنٹ تھا میں نے ہی بہت انجوائی کیا یہاں پر اپنے سٹوڈنٹ اپنے قسن اپنے فیلوز کے ساتھ میں بہت انجوائی کیا اب سرک سر مہی بلا شاہ گیا ہے مائی فیوری ٹیچر ہے یہ بھی بہت اچھے ٹیچر ہیں ان کو بھی ہم نے پکڑا کہ سر میں نے ان کو مرس ٹال پسند نہیں آرہا تھا تو انہوں نے کہا میں تو ٹین روپیز دوں گا لیکن ٹیچر کے دیوے پیسے تو وہ چاہے ایک روپیہ یا دو روپیہ وہ پرائز پرائز ہوتا ہے تو انہوں نے ٹین روپیز نکال کے دیوے میں نے لے لیا باقی سٹوڈنٹس لے نہیں رہے تھے تو میں نے لے لیا پھر میں نے اگین اپنی ڈیاریوی میں آ کر لگا دیا کہ سر نے مجھے دیا تھے پھر لیکن سر نے 50 روپیز نکالے وہ دیا اور اب سر کیک انچائے کر رہے تھے یہاں پر کہتے ہیں یہ کہاں سے لیا کیسے لیا تو ایسی باتیں کر رہے تھے سر بہت ہی خوش اور اچھے لگ رہے تھے اب یہاں سر انچائے کرنے کیلئے آپ اینک لگا کے دکھا رہے تھے یہاں ہم نے سر کی پیکچرز بھی بنائی تھی نیکس میں ابھی منشن بھی کروں گی کہ سر کیسے لگ رہے تھے کیوٹ لگ رہے تھے بہت ہی پیاری لگ رہے تھے ہمارے سر سر سبتین اٹھا کے دے رہے ہیں کہ اب آپ یہ بھی لگا کے دکھائیں یہ اینک بنائی ہوئی تھی انہوں نے ہمارے میرے کلاس ویلوس نے یہ سر میں سر سار ہے تینوں سر گھڑے ہیں ہمارے سرحاق سر سبتین اور سر مہیبودہ شاہ یہ سر موچھے اوپر لگا رہے تھے سر پہ اور پھر ہسرے تھے انہوں نے نیچے موچھے لگا سر سبتین اٹھا نیچے اوپر نہیں لگا نہیں نیچے لگانی ہے یہاں پہ اور پھر سر نے پکچر بھی بنوائی تھی بہت ہی پیاری کیوٹ سی پکچر آئی تھی سر کی یہ گورڈن میموریز ہوتی ہے ہر سٹوڈنٹ سی اور یہاں پھر ہماری میم آگئی میری سپروائزر انہوں نے بھی یہاں پر آ کر پکچر بنوائی اب یہ کھڑی ہوئی تھی یہ دکھان کہہ نہیں تھی کہ تم نے کیا کیا لگایا اپنے سرات پر پھر یہاں پر میم نے پکچر بنوائی بہت ہی اچھی لگ رہی تھی میری میم پکچر بنوانے کے بعد پھر میں نے میری بھی لگوائی تھی میری سٹوڈنٹ بھی بہت انچوائی کر رہے تھے اس ایون کو اور ٹیچرز بھی بہت انچوائی کر رہے تھے یہاں ٹیچرز کیک وقیرہ کھا رہے تھے اور یہ میری میندی اور میں نے وہاں پر میندی بھی لگوائی اپنی کلاس فیلوز سے اور میں نے بہت انچوائی کیا اس ایون کو اور ایک سٹال برس کی بریانی کا تو یہ بریانی کا سٹال تھا یہ بہت اچھا سٹال تھا اور میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک اور سٹال یہ سٹال تھا سینڈویچ کا یہ بہت اچھے سینڈویچ انہوں نے بنا کر رکھی ہوئے تھے اور یہ پورا فانکشن والا حال جہاں پر ہم نے اس ایون کو انچوائی کیا بہت ہی اچھا اور سابردہ سیونٹ رائے اس کے بعد بھی ہماری اٹینڈنس ہوئی بہت ہی رشت تھا بہت ہی مشکل سے اٹینڈنس لگوائی یہ ہمارے ساری براہیم انہوں نے ٹینڈس لگائی اور پھر ہم اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اس ایون کو انچوائی کرتے ہوئے اور یہ روٹس آگئے اور بچے نے بہت انچوائی کیا اس ایون کو اور میں نے بہت انچوائی کیا ای ہوپ سوی بارس آپ کو یہ بھی لاؤگ اچھا لگا ہوگا تو میرے اس چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ابھی بھی ہم ویٹ کر رہے تھے تو میرا روٹ سب سے اینڈ میں آنا تھا تو ابھی تک وہ آیا نہیں تو میں بھی کھڑی ویٹ کر رہی تھی کہ میرا روٹ کب آئے گا اور پھر جیسے یہ روٹ آ گیا تو پھر میں اس میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی اور یہ میں بیٹھ گئی اور یہ فس فس ویٹ پہ اور یہ ہمارا ڈرائیور چو ہے یونیویسٹی بس کا یہ اب موکارٹ رہا تھا یہاں سے ایک لیگرچر ڈیپارٹمنٹ والی سائٹ پر اور آگے بھی کافی روٹ جا رہے تھے ای ہوپ سو ویورز آپ کو یہ بیلوگ اگر اچھا لگا ہوگا تو لائک مائی چینل لائک مائی چینل سبسکرائب مائی چینل اور انجوائی ویور لائف ویل اور اللہ حافظ مائی چینل